جیسے کی یہ جو ایام ہیں یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماہی حوالے سے مالی حوالے سے بہتری کامیابی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ انسان کو تبدیل کریں گے یعنی انسان کی سوچ کو تبدیل کریں گے انسان کے فیصلوں کو تبدیل کریں گے کیونکہ ابھی فوراں اللہ پاک کے فضل و کرم سے انسان بادی برج کی طرف متوجہ ہوا ہے اور جب جو بادی برج کی شروعات ہوتی ہے تو فضل و کرم سے اللہ پاک کے انسان میں کرییشن پیدا ہوتی ہے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو تمام برچ والے آگے بڑھنے کی طرف راگپ ہوں گے تیز کام کرنے کی طرف راگپ ہوں گے تبدیلی دیکھنا چاہیں گے تبدیلی منظریان پر لانا چاہیں گے لیکن کوشش کر کے چھوڑنے میں جلد بازیں نہ کریں کسی چیز کو ختم کرنے میں جلد بازیں نہ کریں فلوق جتنا مدھم رہیں گے سوفٹ رہیں گے مطمئن رہیں گے پر سکون رہیں گے تو اتنا چیزیں آپ کی بہتری کی طرف مائل ہوں گی ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ سبز چیز کا ہے یعنی حسب توفیق اگر سبز چیز لے کے آپ کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو اللہ کے کرم سے تمام پریشانی ایام مسئبتیں ختم ہو جائیں گی اور جو قوموں میں رکابتیں ہیں یادتوائی جو حوالے سے جو مسائل ہیں یا گھر میں جو بے سکون ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی ایام کیونکہ بادی برج کے جب ایام شروع ہوتے ہیں تو انسان تازہ ہوا میں کچھ وقت گزارے تازہ ہوا جب انسان محسوس کرے گا اپنے جسم پر تو کیریٹیو چیزیں ہیں اور بھی بہتر ہوں گی اور حاضر دماغ دے کہ وہ اور بھی منزل بہتر کر پائے گا اپنی اور حاصل کر پائے گا انشاءاللہ ان ایام کا جسم آدم ہے وہ ستائیس مرتبہ سور نصر اور ستائیس مرتبہ یا غفار یا رزاق پڑھنا ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز آتا ہے تو یہ حاصل ستائیس مرتبہ پڑھیں اور ستائیس مرتبہ سور نصر پڑھ کے دن کا آغاز کریں انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی جو جو پریشانیاں بھی فی الوقت ہیں وہ انشاءاللہ مردہ ہو جائیں گی برج ایریز والے ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ ماشاءاللہ کافی خوشحالی کے ساتھ آئے گا ان کی بگڑے ورقام بہتر ہونا شروع ہوں گے لیکن کوشش کریں کہ لال دنگ نہیں پہننا پانی زیادہ پینا ہے سبزیں زیادہ کھانی ہے اور کھٹی چیزیں ہفتے بلکل نہیں کھانی اگر ازدواجی حوالے سے تلخی آتی ہے تو رشتے کو چھوڑیں نہ اگر دوستوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینکاب ہوتے ہیں تلخ خلامی کرتے ہیں تو ان سے الجھیں نہ جتنا سوفٹ رہیں گے اتنا چیزیں بہتر ہی کو جائیں گے جتنا الجھیں گے تنقید کریں گے اتنی چیزیں نیگٹیب ہونا شروع ہو جائیں گے ریگرنڈی وانک پہ ضرور چاہیے کریں اگر دن میں دودھ پیتے ہیں تو وہ بینکین مبارک ہے کوشش کر کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے بہت مبارک ہونے والا ہے کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد حالات بہتر ہونے ہیں یہ وقت کسی چیز کو خریدنا کسی نئے کام کے تجربہ حاصل کرنا اگر مالی حوالے سے یا وہ چیزیں جو چار پائی بکریاں، بہنسے یا بہنس کا دودھ یا اسی چیزوں میں ریمنیشمنٹ کرتے ہیں یا ایسا کوئی کام شروع کرتے ہیں بہت مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے کسی بڑے سفر کو نچائیں تو بہتر ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ سبس چیز کا اگر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے نجف کی سرزمین سے ایک انمول پتھر کو وجود بکھیا جس کو در نجف کہتے ہیں اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ پتھر انسان کے دماغ کو تیز کرتا ہے اور انسان کے اندر علم کی جستجو کو پیدا کرتا ہے تب ہی اکثر علماء دین اس در نجف کو پہنا کرتے ہیں اور اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جس بچے کی نظر کمزور ہو یا دماغ کمزور ہو وہ یہ در نجف پہنے اللہ کے کرم سے اس کی نظر اور دماغ تیز ہونے لگے گا مہربان سٹرونڈز کی طرف سے آج کل اور پرسو مہربان سٹرونڈز سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ در نجف بلکل مفت دیا جائے گا یاد رہے یہ آفر صرف تین دن کے لیے ہے تو ابھی کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ در نجف مفت حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانے.کوم یا ہماری اپلیکیشن جو غل پلی اسٹور اور ریفن ایپٹر میں موجود ہیں اور سے بھی کسی پتھر کے ساتھ اور نجف مفت حاصل کر سکتے ہیں برج تورس والے جسے گی ابھی تورس سے ہم فوراں ڈک لیں ہیں وہ کافی چیزیں اللہ کے کرم سے معاشی حوالے سے بہتر ہوں گی لیکن کافی رکاوٹیں منظریں آن پر آسکتی ہیں رکاوٹیں کام کے حوالے سے گھر کے حوالے سے کچھ ایسے ایسے لوگ جن سے آپ کو لے کے گا کہ آپ کی کامیابی آپ کی کامیابی نہیں ہے تب ہی جتنا ہو سکے ریگرالی واغ پہ جائیں جتنا ہو سکے مطمئن رہیں جتنا ہو سکے پرسکونڈ رہیں جتنا ہو سکے حاضر دماغوں کے فیصلی کیا کریں کوشش کہ بزرگوں سے نہ ہو لی تھی کسی بڑے سے یا کسی اپنے سے جگڑا ذائچی میں دکھ رہا ہے آپ کا جگڑا آپ کو انقصان دے گا اور آپ کی محبت آپ کو بڑا فائدہ دے گی آپ کی میٹھی زبان آپ کی کامیابی کی چاہ بھی ہے اور آپ کا تلخواہی آپ کی منزل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کوشش کہے کچھ تیر کچھی زمین پر بیٹھیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے بہت ہی مبارک ہے لیکن کوشش کہے مشینوں میں انویسمنٹ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑنا یا کسی کام کو بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت مناسب نہیں ان کا بھی نہیں آپ کا صدقہ سب سے چیز کا اور اس میں بہت ہوا پتہ ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برچے ملائے والے یہ یا وہ ہی ہیں جس کی تمنہ آپ بار بار کرتے آئے رہے ہیں لیکن آپ کی صحت کا خیال لکھیں جتنا آپ کی صحت کا خیال لکھیں گے وہ دولہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی ریگرلی واک پر جانا مطمئن ہونا پرسکون ہوگی اپنے کام پر فوکس کرنا یہ آپ کی اصل منزل ہے جتنا ہو سکی چھوٹے دیو باتوں پر ہائی پر نہ ہوں لوگوں کی سنیں زیادہ اور جلد بات ہو کے جواب نہ دیں فیل بک وہ لوگ جو آپ کے مخلص ہیں ان کو محسوس کروائیں کہ آپ کو ان کی فکر ہے اصل میں آپ سب کے لئے اچھا تو سوچتے ہیں لیکن بعد مرتبہ محسوس نہیں کرواتے کہ آپ کی دل میں کیا ہے پیار دل کے اندر ہے اچھی بات ہے بعد مرتبہ محسوس کروانا انسان کے لئے آسانیہ پیدا کرتا ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں آپ پیار ظاہر کریں محسوس کروائیں کہ آپ لوگوں سے پیار اور لوگوں کے لئے اچھا سوچتے ہیں آپ کا پوزیٹیو رویہ ہے تو لیکن پوزیٹیو رویہ محسوس کروائیں کہ آپ دوسروں کے لئے پوزیٹیو ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو بڑی منزل اور بڑے اچھی چیزیں آپ کے ذائچے میں آنے والے وقت میں دیکھ رہی ہیں تیزی سے ترقی کی رہائیں آپ کے ذائچے میں دیکھ رہی ہیں یعنی تنہائی کے حوالے سے چیزیں بگڑیں گے آپ کو لگے گا آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے ہیں یاد ہے آپ کا سب سے اچھا دوست آپ خود ہی ہیں اپنے آپ کو چھوٹے خوشوں میں مطمئن رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ چھوٹے خوشوں کی تفکر کریں اگر آپ چھوٹے خوشوں کو سلیبریٹ کریں گے تو بڑی بڑی منزل آپ کے ساتھ ہونا شروع ہوں گی دھات کوشش کر کے سب سے بالکل کم پہلیں اگر اگر اگلی وعک پہ جاتے تو بہت مبارک ہے کسی چیز کو بیچنا چاہتے تو یہ وقت صحیح ہے لیکن کوشش کر کسی چیز کو خرید دے وقت تذدیق کیا کریں کیونکہ زائی جب عطا رہا ہے کسی دوست کے محشورے میں آپ اپنا مالی نقصان کر سکتے ہیں اگلی وعک پہ جایا کریں مطمئن رہا کریں حاضر جنمہ ہوگے بات کیا کریں انشاءاللہ آپ کی منزل آپ کے ساتھ ہوگی اگر فلوقت پچی سبزیاں کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا ہے ان کا بھی نیام کا سبز چیز کا سکرین پر آپ دیکھ سکتی ہیں یہ جو یہاں منظریاں پر ابھی ہیں ان میں کافی راز چھپے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے منظریاں پر آئیں گے جو منافق ہو سکتے ہیں دکھائیں گے کچھ بتائیں گے کچھ اور ہوں گے کچھ یہ وقت تزدیق کا وقت ہے مشاورت کا وقت ہے اور سٹھائٹ کی قدم اٹھانے کا وقت ہے سبز چیزیں زیادہ کھایا کریں پانی زیادہ پیا کریں لال رنگ بلکل نہ پہنے بلیک کلر سبتے کم سے کم پہنیں جید نہ ہو سکیں سبزیاں زیادہ پھل زیادہ اور پانی زیادہ پیا کریں یہ سبتے کوشش کر کے صبح اٹھتے ہی ایپل کھاتے ہیں یا پانی کی گلاس تے ستائی پتہ سورین اصر پڑھ کے ستائی پتہ سبتے کاسمی آدم پڑھ کے پی کے دن کا آغاز کرتے ہیں ان سے آپ کے سکسنس روشن ہوگی ہے جو نقصان ملنے والا ہے جو سائی چیزیں میں دیکھ رہا ہے وہ نہیں ملے گا لوگوں کو دیکھیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ وقت محسوس کریں کہ آیا یہ گھبرا تو نہیں رہا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باتوں کو چھپا کے اپنے فائدہ کی طرف آپ کو استعمال کریں گے اگر آپ حاضر دماغ ہوکے بات کریں گے اور حاضر دماغ ہوکے سمجھ کے مشارف کی قدم اٹھائیں کہ انشارہ نقصان آپ سے دور ہوگا اور کوشش کریں کہ نون حرف سے یا زی حرف سے سفتے راز شیئر نہ کریں ان کا بھی نہیں آپ کو صدقہ سب چیز کا سکرینٹرپ دیکھ سکتے ہیں برج برکو والے یہ ایام آپ کے زندگی کے کافی منزل کو آسان کریں گے لیکن کافی عزدواجی حوال سے اور اولاد کے حوال سے دوستوں کے حوال سے رکاوٹ منزل آم پہ آئیں گے آپ کو مرسوس کیا کروائے جائے گے کہ آپ کافی چیزوں کو لے کے بہت سنجید آئیں پھر وقت ریگرالی بھاک پہ جائیں آپ کے صحت خیال لکھیں اور کفایت اختیار کریں اور ریگرالی سبز چیزیں زیادہ کھایا کریں اگر نیلا رنگ زیادہ پہنتے ہیں لائٹ کر زیادہ پہنتے ہیں تو وہ آپ کے لئے مبارک ہے ڈاک زیادہ کم سے کم پہنیں کوشش کریں جیسے کہ آپ کا جو برج ہے وہ خاکی برج ہے اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور گندم کی چند آنے یا آناش کی چند آنے اپنے ہاتھوں میں لے کے اس پر ستائیس مرتبہ اس میں آدم دم کر کے کھاتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی زندگی کافی رونک کی طرف پلٹے گیا اگر انتوں کی روٹی کا تھوڑا تھا ٹکڑا اس پر ستائیس مرتبہ اس میں آدم پڑھ کے کھاتے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا کوشش رکھیں سبتے ہم راز لوگوں کم بنائیں جیسے راز شیئر کریں گے اپنی خوششیوں کو بتائیں گے ہوتاں رکاوٹے اس میں پائیں گے ریگرلی ووک کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور پانی زیادہ پینے نہ سکتے آپ کے لئے آسانی اور زندگی میں امن محبت قائم کرے گا ان کا بھی رہی آم کلر کا سب چیز کا اور اس میں محبت ہے سکرینٹر آپ دے سکتے ہیں برچ لپرا والے یہ ہم آپ کے زندگی میں آسانیہ پیدا کریں گے اور کافی کام جو بگڑے ہوئے تھے وہ بننا شروع ہوں گے آپ کا حاضر دماغ ذہرہ مٹھی دماغ سے بات کرنا آپ کو ترقی کی طرح فرما کرے گا بچھڑا ہوا دوست یا کھوئی ہوئی کوئی چیز مل سکتی ہے اس لئے حاضر دماغ رہیں گے تو انشاءالات چیزیں آپ کے عور پر بہتر ہو جائیں گے التاک کریں سب سے کم پہنا ہے لائٹ کر زیادہ پہنا ہے ووک پر ریگرلی جانا ہے اور کوشش ان چیزوں کو کھایا کریں جن کی تاثریر تھنڈی ہے راز کم شیئر کریں سنا زیادہ کریں آپ کا کلیٹر چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کرنا یا کسی بیونس کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا بہت بڑا فائدہ آپ کو دینے والا ہے میم حرف والوں سے کوشش کم بلچیں کیونکہ فروقت کسی میم یا کسی شین حرف والے بندے سے جگڑا ہو سکتا ہے اور وہ جگڑا آپ ہی کو نقصان دے گا دوستوں سے بزرگوں سے محبت امن کے ساتھ رہیں آپ کا فی وقت میٹھی دبائیں سے بات کرنا آپ کو ترقی دے گا اور کسی تلخ بات پر تنقید کرنا آپ کو تظلیلی اپترہ کر سکتا ہے ان کا بھی نہیں آپ کو صدقہ سابس چیز کا بہت بہت سکرن پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورج اسکورپین والے یہ جو یہ آپ کی خواہشات کو بھاریں گے آپ چیزیں خریدنا چاہیں گے حاصل کرنا چاہیں گے بڑھنا چاہیں گے یاد رہے آپ بڑی زیادہ لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت میٹھی دبائیں کے ساتھ چاہیں آپ اپنے فیچر پلاننگ لوگوں سے بتایا نہ کریں جتنا فیچر پلاننگ لوگوں کو بتائیں کہ اتنا اس میں رکاوٹیں پائیں گے رہیوں لیوک کرنا مٹھی زبان سے بات کرنا حاضر دماغ لینا کریٹر کاموں کے طرف متوجہ ہونا آپ کو بڑا فائدہ دے گا ہے جتنا ہو سکے فی الوقت ٹھائر ٹھائر کے قدم اٹھائیں آپ کا ٹھائر ٹھائر کی قدم اٹھانا اور میٹھی زبان سے بات کر کے آگے بڑھنا آپ کو کسی منزل کی طرف روا کریں اور جتنا ہوتا کہ فی الوقت پانی زیادہ پیا کریں اور سرحانے کے رات کو پائیں اکے سوتے تو یہ بھی آپ کی مبارک ہے انیسپنٹ کرنے کے لیے وقت بہت مبارک ہے لیکن کسی جس کو بی بیجنا آپ کو تھوڑا فائدہ دے گا ٹھائر کے اس کے بعد بیجنا کسی بڑے فائدے کی طرف آپ کو راکب کرے گا ان کا بھی نہیں ہے ہم کا صدقہ سبز چیز کا سکرین پر آپ تک سکتے ہیں برج سی جی جیس والے یہ ہم کی زندگی میں محنت کو بڑھائیں گے کام آپ کے اور آسان کریں گے ترقی کے اسباب پیدا کریں گے لیکن جتنا ہوتا کہ پچھلے کاموں کے ساتھ نئے کاموں کو اپنا ہے ریجللی واک بھی جایا کریں حاضر دماغ رہا کریں آپ کی صحت کا خیال لکھیں خضا کا خیال لکھیں اور آپ یہ زبان کو سنبھالیں بعض مردوں آپ کی زبان آپ کی قابو میں نہیں رہے گی اسی سے کافی چیزیں ہو رہ سکتے ہیں یاد رہے آپ کی ترقی کی چابی آپ کا حاضر دماغ رہنا میٹھی زبان کی طرح بات کرنا ہے فیل وقت جتنا ہوتا کہ پانی زیادہ پین اور اگر کچھی سبزیاں کھاتے ہیں پھل کھاتے تو سفتے کے لئے بہت مبارک ہے انویسمنٹ کرتے ہیں تو مشاعر کا ایک قدم بڑھا ہے بڑا فائدہ آپ کا منتظر ہے لیکن انویسمنٹ پروپرٹی میں کر سکتے ہیں مشینوں میں کر سکتے ہیں لیکن جس کا تجربہ آپ کو نہیں ہے اور جو کام آپ خود نہیں کرتے اس میں آپ پیسے انوارڈ نہ کریں کیونکہ فیل وقت کسی دوست کے توسط سے کوئی نقصان مندریاں پر آتا ہے لوگوں کی سنیں ل کہ کریں وہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ نہیں جو آپ کا دل کہتا ہے ان کا بھی نہیں ہے آپ کو صدقہ سرپس چیز کا اور اس میں آدم پتھر سکرین پر دکھ سکتے ہیں برج کیپریکون والے یہ یہاں دوستی کی حوالے سے آسانیہ پیدا کریں گے نہیں نہیں دوزندگی میں آ سکتے ہیں چیزیں علج سکتے ہیں لیکن کام بہتری کی طرف جائیں گے جتنا ہوتا کہ کام کو اپنا مقصد بنائیں دوستوں کو نہیں اپنی خواہشوں کو مقصد نہ بنائیں اپنی منزل کو اپنا مقصد سمجھیں اگر آپ فیل ریگرالی ووک پہ جایا کریں اور جتنا ہوتا کہ فیل وقت میٹھی زبان سے بات کیا کریں آپ کا میٹھی زبان سے بات کرنا آپ کو ترقی کی رہا کی طرف مائل کرے گا ریگرالی ووک پہ جانا میٹھی زبان سے بات کرنا کیریٹرپ چیزوں کی طرف راگب ہونا آپ کو بڑی منزل دینے والا ہے اگر فیل وقت جب بھی صبح اٹھتے ہیں اپنا اس میں آدم سب تائیس مرتبہ ایپل پر دم کر کے کھا کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو ان سے آپ کے سکس ایم سوشن ہوگیا آپ صحیح فیصلے یہ کر پائیں گے پھر وقت انویسمنٹ کرنے سے دوری اختیار کریں جس چیز کا تجربہ نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں ٹیگرالی ووک پہ جایا کریں اور وہ لوگ جو ابھی زندگی میں شامل ہوئے اس پر فوراں پھروسہ نہ کریں پانی زیادہ پیئیں گے تو سکس ایسا آپ کی اور سٹرونگ ہوگی ملچ مسئلہ چیزیں زفتے کم کھانی ہیں انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ رہے گی تابت تاہیات تا دیر بس آپ خواہشات کو قابل کرنے اور منزل کی فکر میں رہ اور چھوڑی خوشیوں کو سلیبریٹ کریں اور بڑی بڑی خوشیاں اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں اپنے وقت پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوں گی ان کا ابھی نیام کو صدقہ سبز چیز کا اس میں آپ پتہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برش راکی رسالے یہ جو نیام ابھی زندگی میں آئے ہیں یہ آپ کی زندگی کو رونک کی طرف پلٹائیں گے ریگلی ووک کرنا میشی زبان سے بات کرنا اور یہ حاضر دماغ رہنا آپ کو بڑا فائدہ دے گا لیکن جتنا ہو سکے فیل وقت تلخ کلامی کرتے ہیں کسی چیز کو بیجتے ہیں یا کہیں دودھ بڑے سفر کو جاتے تو آپ کے لئے پہتر نہیں اس ابتے کالا رنگ کم پہننا ہے ڈرک کلر کم پہننا ہے لائٹ کر زیادہ پہننے ہیں واک پر ریگلی جانا ہے میٹھی زبان زباد کرنا دن میں ایک ہوتا دودھ پینا آپ کے لئے بہت مبارک ہے کچھی سبزیاں کھانا آپ کے لئے بہت مبارک ہے لیکن کوشش کر کے کھٹی تھی کی چیزیں سبتے کم سے کم کھائیں اگر تلیوی چیزیں کم کھاتے تو یہ بھی آپ نہیں مبارک ہے کسی سے جگرہ نہ ہو تو بہت ہے کیونکہ کسی اپنے سے ایسا جگرہ ہوگا جو اس کا دخصان آپ کے معاشی آلات کو ڈسٹرپ کرے گا اور یوں آپ کی زندگی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے وہ کام جو نہیں آتا اس میں انویسمنٹ نہ کریں اور وہ دوست جو ابھی بھی زندگی میں شامل ہوئے اس میں چلدی بروسہ نہ کریں ان کا بنیام قصد کا سبز چیز کا اور اس میں آدمہ پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورج بائیسس والے یہ جو یہ آپ کی زندگی میں آئے ہیں یہ آپ کی زندگی کو رونک دیں گے انشاءاللہ بس آپ جلدبادی سے دور ہو جائیں حاضر زماغ رہنے کو مقدم کریں آپ کی مٹھی زبان آپ کی کامیابی کی چاپی ہے آپ کا جلدبادی سے رکنا آپ کی کامیابی کی چاپی ہے آپ کا جلدبادی ابتلا ہونا باغیر تزدیق کی ایک قدم اٹھانا آپ کی چیزوں کو الجھا دے گا ریگلڑی واک پر جایا کریں اور جتنا ہوسکی کچھ تے کچھی زمین پر بیٹھیں سکتے کچھی زمین پر بیٹھنا آپ آپ کی سکس سینٹس کو اوروشن کرے گا رات کو سوتے وقت پانی اپنے سنہانے رکھا کریں کیا ہوگا آپ کی سکس سینٹس آگے کی طرف چاہے گی وقت سے پہلے وقت کا پتہ چلے گا آپ نے ٹھہرہ اور پیدا ہوگا اگر جب بھی کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو اس پر ایک مداز میں آدم دمکہ کی کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہیں کوشش کر کے جن کا نام شین سے نیم سے علی سے آتا ہے ان سے نہ علچیں ان کو ہمراہ سے نہ بنائیں اور جتنا ہوتے کے نیام میں مح محبت کے حوالے سے بڑا فیصلہ نہ کریں آپ کا ٹھہر ٹھہر کی قدم اٹھا نہیں ہے آپ کی